بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں اومیک ٹی وی دوستو آپ نے کولڈنگ شیشے کی بوتل میں تو کئی بار پی ہوگی مگر دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس شیشے کی بوتل کو کیسے بنایا جاتا ہے اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس شیشے کی بوتل کو کیسے بنایا جاتا ہے شیشے کی بوتل کو بنانے کے لیے سب سے ضروری انکریڈینٹ سمندر کی ریت ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سمندر کی ریت سے بوتل تیار ہوتے دکھاؤں گا لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر نئے آنے والے ویور سے گزاری چاہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اور بیل لائکن کو کلک کرنا نہ بھولے تاکہ ہر انفرمیشنل ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بہن سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ان بوٹلز کو بنانے کے لیے سب سے پہلا انکریڈینٹ سی سینڈ ہوتا ہے تو بڑی مقدار میں سی سینڈ کو ٹرکس کے ذریعے بوٹل فیکٹری لائے جاتا ہے اس کے بعد سینڈ کو سلیکا نامی منرلز کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر راو بوٹلز یعنی وہ بوٹلز جو استعمال ہو گئی ہیں یا ٹوٹ گئی ہیں انہیں ڈالا جاتا ہے یہ ٹوٹی ہوئی اور خراب بوٹلز زیادہ تر بوٹل بینک سے اکٹھی کی جاتی ہیں اس کے بعد ان کے اندر بوٹل کی مناسبت کے حساب سے کیلشیم کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ ایڈ کیا جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی بوٹل بنانا چاہتے ہیں اگر تو سخت بوٹل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ کیمیکل ڈالنا پڑے گا اگر نارمل بوٹل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم مقدار میں کیمیکل ڈالنا پڑے گا اور ان سب چیزوں کو مختلف پائپس کے ذریعے ایک ہی ہاپر میں بیج دیا جاتا ہے اور اس ہاپر میں سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک فرنس میں بیج دیا جاتا ہے اس فرنس کا ٹمپریچر دو ہزار ڈگری سیلسیس ہوتا ہے چکنٹے دو ہزار ڈگری سیلسیس پر گرم کرنے کے بعد یہ سارا مکس کر ایک لیکوڈ فارم میں آ جاتا ہے اس لیکوڈ فارم کو ایک اگلی مشین میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے وہ مشین اس مکس کر کے لاوے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دی جاتی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو گوبز کہا جاتا ہے ایک مشین کے ذریعے ان گوبز کو الگ الگ بوٹل بننے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے سب سے پہلے اس بوٹل کا اوپر والا حصہ بنایا جاتا ہے اوپر والا حصہ یعنی ڈکن والا حصہ ان گوبز کو ایک پریس میں ڈال کر اچھی طرح پریس کیا جاتا ہے جس کے بعد ان کے اوپر ڈکن کی شیپ آ جاتی ہے ڈکن میں پریس کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے نیچے والی بوٹل کو شیپ دینا ان کے نیچے والے حصے کو اگلی پریس میں ڈالا جاتا ہے اگلی پریس میں ڈالنے کے بعد ان کے بوٹل کیپ کے ذریعے ان کے اندر تیز پریشر سے ہوا بری جاتی ہے جس سے یہ کہ اپنی بوٹل کی شیپ میں آ جاتے ہیں لیکن بوٹل ابھی بھی بہت سوفٹ ہوتی ہے اس بوٹل کو سخت کرنے کے لیے ایک کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے اس کیمیکل کا نام کولڈ مونو بیوٹین کرول رائیڈ ہوتا ہے اس کیمیکل کے چھڑکاؤ کے بعد بوٹل کو ہیٹ دے کر چیک کیا جاتا ہے کہ بوٹل پھٹ تو نہیں سکتی اس کے بعد ان بوٹل کو پیک کرنے سے پہلے ان کا کوالیٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے بوٹل کا سائز چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان بوٹل کو چیمبر ایکسپیکشن سے گزرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں کیمرے کے ذریعے انویجی لیٹ کیا جاتا ہے انویجی لیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی بوٹل کے اوپر کریکس اور بابل تو مجود نہیں اگر مجود ہوں تو اس بوٹل کو دوبارہ ری سائیکل کر لیا جاتا ہے اور جو بوٹل پاس ہو جاتی ہیں انہیں پیکنگ کروئر پر پیک کر کے بیوریڈیز کمپنی میں بیج دیا جاتا ہے یہی خالی بوٹل آپ کے پاس کسی کول رنگ یا کسی جوز کی شیپ میں پہنچ جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے ویڈیو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے آپ کر اس کے حلال میں برکت فرمائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بولیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ